السلام علیکم ناظرین آساف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبہ نام نمجھی ناظرین گزشتہ دنوں سے پاکستانی طالبہ کی ایک خبر سوشل میڈیا پر بے حد وائرل ہو رہی ہے خبر کچھ یوں تھی کہ مردان بورڈ نے منگل کو میٹرک امتحنات کے نتائج کا اعلان کیا جس میں بورڈ میں ٹاپ کرنے والی طالبہ نے گیارہ سو میں سے گیارہ سو نمبر حاصل کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا مردان بورڈ کے میٹرک کے نتائج کے مطابق کندیل نامی طالبہ نے گیارہ سو نمبر حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی جبکہ دس سو اٹھانویں نمبر لینے والی تین طالبہ کو دوسری پوزیشن ملی ناظرین کندیل نے اس شاندار ریزلٹ کے لیے کس قدر محنت کی اور یہ کن کن حیرت انگیز صلاحیتوں کی حامل لڑکی ہے آئیے دیکھتے ہیں نمائندہ اعصاب محمد امین کی خصوصی ریپورٹ اس وقت میں موجود ہوں نوشیرہ کے نواہی علاقے اکوڑا خٹک کھاگاؤں مصری بانڈا میں جہاں پر ایک بچی کندیل نامی بچی نے ایک بڑا ایچیومنٹ حاصل کیا ہے انہوں نے مردان بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہوں نے گیارہ سو نمبر میں سے پورا گیارہ سو نمبر حاصل کی ہیں اس وقت میں ان کے گھر میں موجود ہوں ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے اور وہ آگے کیا بننا چاہتی ہیں جی کندیل میں نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی اور میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس لائک سمجھا اور یہ مقام مجھے دیا میں بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں اپنے اللہ کا اور اپنے ادارے کا بھی کہ انہوں نے اتنی اچھے طریقے سے ہم پر محنت کرائی ہمارے ٹیچرز نے بہت زیادہ محنت کی ہمارے ساتھ ہمارے پرنسپل سر اسرار نے اور سب نے بہت زیادہ محنت کی ہمارے ساتھ ہمارے سکول میں ٹی ایس پی سسٹم تھا جس میں دو مسلسل پیپر ہوتے تھے تو اس سے بھی ہماری تیاری بہت زیادہ اچھی ہوئی اور میں نے بہت محنت کی اس کے لیے کندیل آپ آگے کیا کرنا چاہتی ہیں کون سا فیلڈ ہے جس میں آپ جانا چاہتی ہیں کیونکہ ہم نے تو دیکھا کہ آپ نے بڑی خوبصورت پینٹنگز بھی بنائی ہیں اور ہوئیز بھی ہے آپ کی تو آپ کس فیلڈ میں جانا چاہیں گے انشاءاللہ فیوچر میں میرا ارادہ ہے کہ میں میڈیکل میں جاؤں گی مطلب ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں اچھا آپ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں بے شک ایسی کوئی اچومنٹ نہیں ہے جو انسان کوشش کرے ان کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرے اور وہ حاصل نہ کرے اوصاب ڈیجیٹل نیوز محمد امین نوشیرہ ناظرین کندیل کے خبر سامنے آتے ہی جہاں کندیل کو دعائیں اور نیک تمنائیں ملی وہی پاکستانی محکمہ تعلیم کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا عوام کا کہنا تھا کہ ریاضی کے علاوہ ایسا ممکن نہیں کہ کسی بھی مضمون میں کسی طالب علم کا ایک نمبر بھی نہ کٹے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر طرحہ طرحہ کی میمز بھی بنائی جا رہی ہیں جو یقینا کسی صورت مناسب نہیں تھی دوسری جانب خیبر پختونخواہ کے وزیر تعلیم شہران ترکی کی جانب سے بھی مردان سے تعلق رکھنے والی طالبہ کندیل کے میٹرک امتحانات میں گیارہ سو میں سے گیارہ سو نمبر لینے کے معاملے پر ردیعمل سامنے آیا ہے صوبائی وزیر کا کہنا ہے کہ گیارہ سو نمبروں کا سن کر تاجب ہوا تحقیقات میں معلوم ہوگا کہ پیپرز کی چیکنگ درست طریقے سے ہوئی یا نہیں انہوں نے مزید کہا کہ پیپرز کی دوبارہ چیکنگ کے لیے صوبائی سطح کی کمیٹی تشکیل دے لی گئی ہے شہران ترکی نے یہ بھی واضح کیا کہ انہیں گیارہ سو نمبر حاصل کرنے والی طالبہ کندیل کی قابلیت پر کوئی شک نہیں تاہم اس حوالے سے اٹھائے جانے والے سوالات کا جواب دینا بھی ضروری ہے اسی لیے اس معاملے کی باقاعدہ تحقیقات کی جائیں گی اور صاف دیجیٹل سے فیل وقت اتنا ہے موسیقی